نبیوں میں رحمت لطب پانی والا مرادِ غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کامانے والا جنگِ بدر کمسینوں کو چھانٹ دینے اور فوج کا جائزہ لینے کے بعد سپاہیوں کی تعداد تین سو تیرہ رہ گئی جن میں ساٹھ مہاجر تھے اور باقی تعداد انسار کی تھی مدینہ سے شام کی طرف جو راستا جاتا ہے اس پر سرفروش مجاہدوں کا لشکر روانہ ہوا دنیا کی نگاہنیں بڑے بڑے چرار لشکر دیکھے سبارفتار گھوڑے زریں، اود، بکتر چار آئینہ، تلواریں، ڈالیں، نیزے، برچے اور وہ سب کچھ جس سے دشمن کی فوج کا قلعہ قمع کیا جا سکتا ہے لشکر کے ساتھ رسط کا سامان، قیمے، دیرے، شامیانے، نوبت و نقارے مگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے براموں کی فوج تھی ان کے پاس ٹوٹی روی تلواریں اور پھٹی روی زریں تھی ایک ایک سواری پر دو دو تین تین مجاہد سوار تھے رسط کی جگہ اللہ کا نام تھا بہت سے بہت چند تھیلے ستو اور کھجور کے ہوں گے ظاہری ساتھ و سامان ان کے پاس ایمان کی قوت اور اسلام کا جوش تھا گھروں سے یہ لوگ اس بات کا عظم کر کے چلے تھے کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی ان مجاہدین کو صرف اپنے اللہ کی ذات پر بروسہ تھا اور یہی اعتماد یقین اور ایمان انہیں موت کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے جا رہا تھا ان کے دل میں خدا کے سوا اور کسی کا خوف نہ تھا جب سے اللہ کا ڈر ان کے دل میں آیا اور سب در تمام دہشتیں اور سارے بسوسے دل سے نکل گئے تکبیریں پڑھتے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے نماز کا وقت ہو جاتا تو خدا کے سلام نے انتہائی قشیت و قضو کے ساتھ جھگ جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام پیشوا اور امیر لشکر تھے حضور کی میت پر ان کی قسمت ناس کر رہی تھی کہ اے چرواہو تم کو زمین و آسمان مبارک بات دے رہے ہیں آسمانوں سے تمہارے نام سلام آ رہے ہیں فقر موجودات کے ساتھ ہم سفر ہونا ہی بہت بڑی سعادت اور نکی ہے اور یہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے بادیا پیمائی ہو رہی ہے فوج کی کمان خود سید الانبیاء کے ہاتھ میں ہے خوش قسمتی اور پیروز مندی کی یہ میراج ہے کفار قریش پوری تیاری اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے ایک ہزار سے کچھ اوپر ان کی تعداد تھی ہتیاروں سواریوں اور رست کے سامان کی بہتات تھی قریش کے تمام رئیس بنفس نفیش شریک تھے ابو لہب بیماری کی سبب نہ آسکا تو اس نے اپنی جگہ ایک بہدر آدمی کو لڑنے کے لیے بیج دیا اقبا بن ربی فوج قریش کی سپہ سالاری کر رہا تھا مدینہ سے تقریباً اسی میل کے فاصلے پر بدر واقع ہے یہ مقام شام کے راستے میں پڑھتا ہے قریش جب یہاں پہنچے تو انہیں پتا لگا کہ تجارتی قافلہ جس کا امیر ابو سفیان تھا سلامتی کے ساتھ نواہ مدینہ سے نکل گیا اور اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا مسلمان مدینہ سے منزلوں دور جا کر ان کے قافلے کا پیچھا کرنے سے رہے اس لیے زہرہ اور عدی کے قبیلوں کے رئیسوں نے کہا کہ ہم اپنے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے چلے تھے قافلہ صحیح سلامت شام کی طرف کوج کر گیا تو ہمیں بھی مکہ کو لوٹ جانا چاہیے مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا کسی طرح مناسب نہیں مگر ابو جہل نے کسی کا کہا نہ مانا وہ اپنی زد پر قائم رہا اتبار امیہ تک کچھ نرم پڑ گئے لیکن ابو جہل کی شقاوت یہاں پہنچ کر سخت تر ہوتی چلی گئی وہ دشمن اسلام بولا کہ مکہ کا یوں ہی لڑے بڑے بغیر کالی ہاتھ لوٹ جانا بزدری اور کم حمتی ہے قافلہ چلا گیا تو کیا ہوا ہمارے دشمن مسلمان تو موجود ہیں ان لوگوں کی موجودگی عرب کے لیے سب سے بڑا قطرہ ہے جب ادھر آئے ہیں تو آؤ اس قطرے اور فتنے کو بھی مٹاتے چلے قریش پہلے سے بدر پہنچ چکے تھے اور مضبوط اور محفوظ مورچوں پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا رات کا وقت تھا صحابہ اکرام مسلسل سفر کرتے ہوئے آئے تھے رات کو سب نے آرام کیا مسلمانوں کے اس پورے لشکر میں بس ایک ذات بینار تھی اور وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی حضور رات بھر اپنے قدا کے آگے سر بسجود اور مصروف دوارے سب سو رہے تھے اور سرکارد و عالم کی آنکھوں سے آسو جاری تھے اپنا دکدر رحمت اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کی بارگاہ میں ارس کیا رات کا دلدکہ جنگل دشمنوں کی حملے کا خطرہ اور اس سالم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے اور آپ کی دعائیں قبولیت نصار ہو گئیں باب جابت جوم جوم اور کانپ کانپ گیا ارش کے کنگرے ہلنے لگے زمین کی تنابے آسمان کا شامیانہ لرز لرز گیا کون کہہ سکتا ہے کہ بندے نے اپنے معبود سے قلوت میں کیا کہا اور ادھر سے کیا جواب ملا جس کا دل ذرا سی گرانی محسوس کرے اور جبرائیل امین تسلی کے لیے فوراں حاضر ہو کر ارس کرے کہ آپ کے خدا نے پیغام بھیجا ہے اور آج جب وہ خود گڑا رہا ہو اس کی پہشانی اللہ کی جناب میں قاکالود ہو رہی ہو تو ایسے عالم میں نجانے ادھر سے کیا پیغام آئے ہوں گے یہی وہ بز میں سرور قلوت ہے کہ جبرائیل امین راہم قبر نیست مدینہ سے بدر تک کا راستہ بہت ہی دشوار گزار گھاٹیوں سے ہو کر گزرتا مگر بدر کے آس پاس کی زمین ہموار تھی کہیں کہیں تیلا بھی تھا اسی میدان کے کنارے پر صاحبہ اکرام نے حضور کے لیے چپر کا ایک سائبان بنا دیا ساد بن ماز عریش کے نیچے ننگی تلوار سونت کر حضور کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے ساد اس عظم کے ساتھ اس تعدادے کہ جان دے دوں گا مگر حضور پر آنچ نہ آنے دوں گا صبح نماز کے بعد رسول اللہ نے جہاد کے لیے واضح ارشاد فرما کر جان حساروں کے قلوب کو کرما دیا ایک ایک لفظ پر سر پروش مجاہد اچھل اچھل پڑھتے اس کے بعد جنگ کے لیے صف آرائی ہوئی حضور نے خود صفیں درست کرائی دست مبارک میں خجور کی ایک شاق تھی اور اس کے اشارے سے صفوں کو سیدھی کرنے کا حکم دے رہے تھے سودا ابن عثمہ جو ایک کشتبہ صحابی تھے اتفاقاً ان کے قدم صف کی حد سے آگے نکل گئے اور ان کے مقام کی صف تیڑی ہو گئی حضور نے چھڑی سے ان کے سینے کو ٹھکا دیا کہ دوسروں کی طرح صف مان کر سیدھے کھڑے رہو سودا نے اس پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ خدا تعالی نے آپ کو صداقت پر مبوض فرمایا اور انصاف کرنے کے لیے آپ دنیا میں آئے میرے سینے پر آپ نے چھڑی کی جو ضرب لگائی اس کا میں انتقام لوں گا حضور نے سینے سے چادر ہٹا دی اور فرمایا اے سودا قصاص لے سودا کی درخواست پر تمام صحابہ حیران اور پریشان تھے کہ اس شخص کو آج کیا ہو گیا مکہ سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان دینے کے ارادے سے چلا تھا اور یہاں آ کر چھڑی کے ذرا سے ٹھوکے کا ذات رسالت معافی سے انتقام اور قصاص چاہتا ہے کسی کسی صحابی نے غضبناک ہو کر تلبار کی مون پر ہاتھ رکھ لیا کہ حضور نے قشم آلود تیوروں سے ذرا بھی اشارہ فرمایا تو سودا کا سر اڑا دوں گا حضور کا بند کھلنا ہی تھا کہ سودا نے بڑھ کر سینہ مبارک کو عقیدت کے ساتھ چونگ لیا حضور نے قصاص نہ لینے کا سبب پوچھا تو سودا نے ارس کیا یا رسول اللہ یہ میرا آخری وقت ہے گھڑی دو گھڑی کی بات ہے اور میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں گا میں نے چاہا کہ زندگی کے آخری دور میں حضور کے جسم مبارک سے اپنا بدل مس کر لوں حضور نے اس کے لئے دعا قیر فرمائی اور تمام صحابہ حضرت سودا کے اس جواب سے خوش ہو گئے ان کے غصے تھنڈے پڑ گئے جیسے کسی نے آگ پر ایک بار کی برف کی سل رکھ دی بعض نے تو دل ہی دل میں سودا کی شوقی عقیدت کی داد بھی دی جنگ کا آغاز اس طرح ہوا کہ پہلے کفار قریش کے بہادر میدان میں آ کر مبارس طلب ہوئے ادھر سے انسار پر جوش انداز میں پہنچے کافروں نے کہا کہ انسار کار ہمارا کیا جوڑ ہمارے مقابلے کے لئے تو حمزہ عمر اور علی کو بھیجو اس پر مہاجرین میں سے چند بہادر میدان کارزار میں آئے لڑائی شروع ہوئی حضور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا فرمانے لگے بارِ الٰہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے آج پورا کر مہمت اور استغراق کا یہ عالم تھا کہ دعا مانگنے میں درائے مبارک دوش مقدس سے نیچے گر گر پڑ پی پھر حضور نے سجدہ کیا اور سجدے میں سر رکھ کر بولے خدایا یہ چند نفوس اگر بٹ گئے تو پھر قیامت تک تیری پرستش نہ ہوگی یہ دعا حقیقت میں نازی عبدیت تھا اس کے اثرار محمد اور محمد کا خدا ہی جانتے ہیں اللہ کی راہ میں یہ جنگ ہو رہی تھی اللہ کا رسول دعا بانگ رہا تھا اور اللہ ہی نے اپنے رسول کی سبان سے اس دعا کی الفاظ کہلوائے ہم تو بس اتنا ہی کہے اور سمجھ سکتے ہیں اس نازک حقیقت کی شرح کا کی تو کیا کر رو بیان قدس بھی نہیں کر سکتے دونوں طرف سے مارک آرائی ہو رہی تھی کفار قریش نے جاہلی عزیت کا خوب خوب مظاہرہ کیا ایک ایک کافر کٹ کٹ کر لڑا کفر نے تہور اور بیباکی کی صورت اختیار کر لی کافر لا تو حبل کی جے پکار پکار کر تلوار چلاتے ان میں بہت سے تجربہ کار تیغزن اور بہدر نوجوان تھے آج وہے تیہ کر کے میدان جنگ میں اترے تھے کہ مسلمانوں کا نام اور نشان مٹا کر رہیں گے چاہا اس میں ہماری جانے کیوں نہ چلی جائے وہ زخم کھا 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 کر بھی بڑھنے کی کوشش کرتے ایک مرتا تو دوسرا اس کی جگہ آ جاتا آدمیوں کی ان کے پاس کمی نہ تھی ہتیار بھی کسرت سے کسی کے ہاتھ میں تلوار ٹوٹ جاتی تو اس سے جہردار شمشیری سے مل جاتی حق و باطل اور کفر اسلام کا یہ پہلا مارکہ تھا کفار اچھی طرح جانتے تھے کہ اس پہلی نبرداز مائی میں زیر ہو گئے تو ہماری بہدری اور ناموری کی جم کر لڑنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے سپاہی تداد میں بہت کم ہے اس لحقہ بھی ان کے پاس توڑا ہے ہم مضبوطی کے ساتھ جمع رہے تو وہ مدی بر پاکہ کش لوگ کہاں تک لڑیں گے مگر صاحبہ اکرام کے جوش ایمانی نے کافروں کے پاؤں یہاں تک کہ جاباز صاحبہ نے باطل پرستوں کے قلب پہنچ کو لڑ دیا پریش حال تہی دست اور پاکہ کش خدا پرست ٹوٹی ہوئی تلواریں پھٹی ہوئی ذرہیں مگر جوش حق نے ان میں قیامت کا زور پیدا کر دیا لبوں پر خدا کے نام کی تکبیریں اور ہاتھوں میں تلواریں اس قدر اتمنان اعتماد اور عظم یقین کے ساتھ لڑ رہے تھے جیسے پتح ان کے لئے مقدر ہو چکی تھی اپنی قلت اعتداد کا ان کو غم ہی نہ تھا اور نہ دشمنوں کی کسرت سے حراسان تھے ان کے حوصلے کہہ رہے تھے کہ سارا رب بھی اگر ہمارے مقابلے میں آ جائے تو ہم ان سے بھی گد جائیں گے اور دنیا دیکھ لے گی کہ محمد رسول اللہ کے غلام موت کو گھیل سمجھتے ہیں اور حق کی حمایت میں وہ کسی بڑے سے بڑے قطرے کو بھی دیان میں نہیں لاتے حضور عریش سے سرفروز صاحبہ کی جانبازی کے مناظر دیکھ رہے تھے مجاہدین زخم کھا کر اور زیادہ جوش کے ساتھ تلوار چلاتے پشانی کے زخم سے لہو ٹپکتا تو کوئی کوئی مجاہد فستو بی رب کعبہ رب کعبہ کی خسم میں کامیاب ہو گیا کہہ کر لہو کے گگونا سے چہرے کو ارقوانی بنا لیتا کاغ و کون میں تڑپ کر مجاہد اپنی قسمت پر ناز کرتے کہ شیرک کا لہو زبان حال سے ساپ اقرب من حبل ودید کی شہادت دے رہا ہے اور یہ بھی کہ خود سربرد عالم ہماری سر پروشی اور جہان ساری کا مشاہدہ فرما رہے ہیں مبارک ہے ہمارا یہ کھاک کون غلطہ ہونا کفر اسلام کا مقابلہ نہ کر سکا حق کی آگے باطل کو کامیابی نہ ہو سکی لا تو حبل کے پوچھ نیو سکے نکوکاروں کی پتہ اور بدکار اور پاسفوں کو شکست ہوئی قریش کا غرور ٹوٹ گیا نسل فقد اور آبائی عظمت کے پرچموں کو سر نگو ہونا پڑا ابو جہل نے زلت کے تاق قاق پر دم توڑ دیا عطبہ زخموں کی تاب نلا کر جہنم کی طرف چل دیا اور شیبہ نے کراہتے وے جان دے دی سرداروں کے قتل نے رہے سہ کافروں کی حمت پست کر دی وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ہماری صفے اُلٹ دیتے ہیں اور ہمارے بہدر ان شیروں کے آگے لومڑیوں کی طرح بھاگ رہے ہیں اگر ہم نے شکست قبول نہ کی تو ہم میں سے شاید ایک آدمی بھی زندہ نہ بچے گا ان مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں جوانوں کا تو پوچھ نہیں کیا کم سن سپاہی جن کی پوری طرح مسے بھی نہیں بھی نہ بے باقی اور جوش کے ساتھ تلوار چلا رہے ہیں اپنی شکست اور فوج کے طریقہ رنگ دیکھ کر کفار نے ہتیا ڈال دیئے ہار مان لی تلوار وں بھول کرتے ہیں اب ہم تمہارے رحم و کرم پر ہیں جیسا چاہے سلوک کرو ہم تمہیں مٹانے کے ارادے سے آئے تھے مگر کیا کریں قسمت نے یاوری نہ کی پوج کی کسرت اور اصلاح کی بہتات کے بوجود ہمیں ناکامی ہوئی ہمارے بہدروں نے بزدلی نہیں دکھائی وہ خوب جوش کے ساتھ لڑے سرداران قریش نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تیغ زنی کی لیکن میدان تم مسلمانوں کے ہاتھ رہا ہم تمہیں کمزور زلیل پاکہ کش اور بے سارا سمستے تھے مگر ہمارے تمام اندش غلط ثابت ہوئے تم تو سوات علم کا کوئے گرہ نکلے کاش یہ زلت ہمیں دیکھنی نصیب نہ ہوتی اور ابو جہل و شبہ کے برابر ہماری لاشیں بھی پڑی ہوتی